آخری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اب آگیا ایک اتقاف وہ سنت ہے جس کا بیڑا گرک کر کے رکھ گیا بیڑا گرک کر کے آپ نے رکھ گیا کوئی بندہ آپ میں سے اتقاف کرنا نہیں چاہتا غیر سنجیدہ بچے لوگ اتقاف کر رہے ہیں آپ کو مس یہ آخری بات یہ بتا لیں اگر زندگی مشکلوں سے بھر گئی ہے روزگار ملنی رہا کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی گھر میں جادو چل گیا گھر آپ کے پاس نہیں مذر ذہنی بیماریوں نے گھیر لیا جسمانی بیماریاں آگئے پیچھے سے حملہ آور ہو گئی بندشے اور اسے ایک چرد ہو رہے ہر طرف مسیبتوں کا حجوم ہو گیا تو اپنے آپ کو سرندر کر کے خدا کی بارگاہ میں اتقاف کے لیے چاکر خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے بندہ سرندر کر کے آیا ہے دم بھی کرا لیے درود بھی کرا لیے وظیفے بھی پڑھ لیے علاج بھی کر لیے دعائیاں بھی کھا لیں بادشاہ بھاگ بھاگ کر پیچھے لو اپنی بچوں کے کام نہیں چلنا میرے اللہ میں آگیا تیرا بندہ تیرے گھر پہ میں تو مینتیں ساری کر کر کے سا جا ہوں پوری دوڑے لگائی میں نے اپنے مقاصر میں میں کامیاب نہ ہو سکا میرے بارگاہ میں آتا ہوں جس کو میں نے یہ بتایا کہ تم جس کا جتنا کام خراب ہے اتنا بڑا اتقاف کر لے رسول اللہ نے پورے ایک مہینے کا اتقاف کیا کتنا؟ ایک مہینے کا بھی کیا پھر نبی علیہ السلام کا ایک اتقاف رہ گیا جو نبی علیہ السلام نے شوال میں بھی اتقاف کیا شوال میں آپ کے آج سے دن سے فجر کے وقت چلا جائے اور ہر مومن کے اوپر یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ دنیا سے موموڑ کر کم ایک روز تین روز پانچ روز دو روز اپنے گھر سے نکل کے جا کے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے فجر کا اپنی سیری کرے اور چلا جائے اور اگلی فجر تک وہاں پہ رہے فجر پڑھ کے وہاں سے اتقاف سے نکلے یہ ہے اتقاف آپ کرتے کوئی نہیں اتقاف کا مراقبہ میں نے بتانا تھا لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو اتقاف کے مراقبے بتاؤں اتقاف ایک بڑی قیمتی چیز ہے وہاں بیٹھ جائے چھوٹا سا مراقبہ بتاتا ہوں کچھ نہیں کرنا کوئی کتاب کسی آدمی سے بات کوئی مباہد میرے استادی کہتے ہیں نہ حدیث نہ تفسیر نہ ترجمہ کچھ بھی نہیں یادِ الہی اور قرآن یادِ الہی اور قرآن دنیا سے اس طرح کٹ کے قبر کے اندر چلا گیا یہ اگر اتقاف ایسا اتقاف کرے توفے کے طور پر بتاتا ہوں توفے کے طور پر بتاتا ہوں اللہ کے اتقاف کی آخری حد بتا رہا ہوں اس کے بعد ختم اس کے بعد ختم اللہ کے نینانوے نام وہ لے جائے اپنے ساتھ ہر نام کے ساتھ دس دنوں کے اندر اتقاف کرتا چلا جائے مراقبہ کریں دس دنوں کے اندر یا رحمان یا اللہ یا رحمان سوچیں رحم ہو رہا ہے رحم کیا جا رہا ہے رحم کے سائے ترے بیٹھا ہوں اس وقت رحم ہی رحم ہے اور کچھ نہیں ہے یا رحم رحم دائمی لکھ دیا گیا ہے یا غفور گناہ بخش دیے گئے ہیں پڑتا جائے مراقبہ کرتا جائے اس کے زیر اثر دس دن کا کوئی اتقاف کر لے ہر بندہ پوچھ رہا ہے مجھ سے استاد جی زندگی کے مسائل استاد جی کیا کریں استاد جی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے استاد جی کہتے گولیاں بھی تم نے کھانی ہے ٹیکے بھی تمہیں لگنی ہے رپے بھی تمہیں لگنی ہے اپریشن بھی جناب کا ہوگا پر ہیز بھی جناب نہیں کرنا ہے سب کچھ تم نے ساف ستھرا بھی تم نہیں رہنا ہے میں تو ڈاکٹر ہوں نہ گولیاں کھا سکتا ہوں تمہاری جگہ پر نہ اپریشن کرا سکتا ہوں نہ رپے لگوا سکتا ہوں میں تو بتا سکتا ہوں کہ ایسے میں نے کام کروائے ہیں تم بھی کروالو تم بھی کروالو اعتقاف سرنڈل کا نام ہے مسیبتوں میں گھر جاؤ جا کر اپنا کام کر لو اس سے بڑا وظیفہ اب تک میں تمہیں نہیں بتا سکا ہوں اور اس کے کیا کیا فائد ہے وہ تو میں آپ کو میں کہتا ہوں اس پر خطبے چاہیے دس کہ دس خطبے مسلسل ہو میرے پھر میں بتاؤں اعتقاف کیا دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی عبالت اس لئے اس کا کوئی سواب نہیں آج تک آیا لیکن قرآن میں آیا کہ اے میرے ابراہیم میرے لئے گھر بنا جو رکوق کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے ہو اور اعتقاف کرنے والوں عورتوں کو میں صاف کہہ دیتا ہوں بے شک اپنے گھر میں اس فتنے کے دور میں گھر میں اعتقاف کر لیں لیکن کریں اعتقاف جن کے بیٹیوں کے رشتے بھی ہوتے کیونکہ ادھر مسجد میں آئے گی تو محرم کے ساتھ رکھنا پڑے گی لوگ بڑے ارام سے کہہ دیتے ہیں مسئلہ ہے بھی مسئلہ سمجھیں حالات کے تناظر میں بات بزر جاتی ٹھیک ہے مسجد میں عورت کا اعتقاف ہے لیکن فتنے کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اگر رسول اللہ کو پتا چلتا جو لچھن یہ عورتیں کرتی پھرتی ہیں تو ان کو مسجد آنے سے روک رہتے ان کو مسجد آنے سے روک دیتے ہیں جو یہ خشبوئے لگا کے تیار شیار ہو کے مسجدوں میں آتی ہیں فرمایا یہ کام اس طرح مسجدوں میں آیا جاتا ہے گھر میں اپنی مہو بیٹیوں کے لیے کوئی مرد معذور ہے اس کی گھر کی عفت محفوظ نہیں ہے وہ اپنے گھر میں اعتقاف کر لے عذر کی بنا پر گھر نماز ہو سکتی تو اعتقاف کیوں نہیں ہو سکتا کوئی حرم میں ہے تو حرم میں اعتقاف کر لے کوئی مسجد نوی میں ہے مسجد نوی میں اعتقاف کر لے کوئی کرو تو سئی عزیزو یہ ہے وہ چیز جس کو میں دیکھتا ہوں تو تڑپتا ہوں یہ میرا ایک رونہ ہے جمعہ کیا ہے مرسیہ ہے ایک گریہ ہے ایک رکت ہے اپنی حالت پر کہ خدا کے مطلوبہ انسان نہ بن سکے نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ سونے میں نہ جاگنے میں ہم جہاد کریں گے ہم خدا کی راہ میں دولت انفاق فیس بلہ کریں گے مرتبہ صحابہ جیسے مانگنے مرتبہ نبیوں کے ساتھ مانگنے شہیدوں صالحین کی طرح مانگنے ہاں